رب العالمین جل جلدہو عمنوالہو انشاءت فرماتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اور تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے کیا کیا نعمت اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمائی ہے اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں کیا کیا اکرامات ہیں دیکھونا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کتنی بڑی نعمت ہے رب العالمین جل جلالہو عمنوالہو شاید فرمارا ہے محمد الرسول اللہ اپنے محبوب کا ذکر لے رہا کر رہا ہے قربردگار نام لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا اللہ تبارک و تعالی آپ نے محبوب کے بارے میں فرما رہا ہے نعمتوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرا محبوب بھی آپ کے لیے نعمت ہے قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ یہ اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدْ فَتْحَدِثِ جب اللہ کی نعمت ہو تو اس کا ذکر کرو تو اس میراج کی رات کو رسول اللہ تشریف لے گئے جو نعمت جو انعام ہمارے لیے لائے وہ ہے نماز لیکن اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کیا فکر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا تھا یہ ثابت کرنا تھا کہ میرے محبوب جو ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین ان کی امامت فرمائی کتنا بڑا اقرام ہے کتنی بڑی عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا اصل میں اس کے پیچھے جو لوجک تھی وہ یہ تھی اللہ اللہ جنہیں محبوب کا مقام دکھانا تھا محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصیت کا بتانا تھا کہ آئندہ آنے والے جو فتن فساد اور گمراہ کرنے والے جو فسادی نکلیں گے ان کا دروازہ بند کرنا تھا کلوز دہ دور آج وہ تمام نقاب پوش لٹیرے فسادی فتنہ پرور لوگ میدان میں نکل آئے ہیں اور وہ یہ غستاخِ رسول کبھی خادیانی کا نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں کبھی وہابی کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں کبھی دیوبندی کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں کبھی اور پسی کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں غستاخِ رسول میراج کی رات اللہ نے جو اپنے محبوب کا مقام دکھایا محبوب کے جو اہمیت ان کی اجزت اور بقار کو دکھایا وہ صرف اس کا مقصد جو اس کی لوجک تھی بیٹھے کہ یہ میرے محبوب ہیں ان کے ذکر کو بلند کرنے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے برفانہ لکھا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے تاکہ آمد آپ کا ذکر قرآن ہم قرآن کی حفاظت کریں گے تاکہ آمد اے محبوب آپ کا مقام دنیا دیکھ لے یہ آنکھ کھول کر دیکھ لیں جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ صلاة و سلام نہ پڑھا جائے یہ فلا چیز ہے اور یہ بدعات میں ہے اور نحاظ نہ دی جائے کیونکہ یہ تمام اللہ رب العالمین سے مسابی عامال ہیں اے محبوب ہمیں بتانا تھا آپ کی امت کو آپ کا مقام بے پناہ حفظہ سرین ہے ہمارے نزید ہمارے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ محمد اللہ کے محبوب ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو یہ دیکھ لیں کان کھوڑ کر سن لیں آنکھیں کھوڑ کر دیکھ لیں محمد اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کے محبوب بندے ہیں محبوب محبوب جس کے لئے اس کائنات کی تخلیق کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اتنی شقت اتنی ان سے قرب اتعلق کہ ان کے لئے اس کائنات کو تخلیق فرمایا کہ ان کے لئے اس قدرت کے نظام میں ہر جگہ اپنے نور کے ساتھ ان کے نور کو رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں وَكُلَّ الْكَائِنَاتْ مِنْ نُورِ وَكُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُورِ سب میرے نور سے ہیں یہ جو لڑی چہروں پہ لڑیاں سجا رکھی ہیں یہ سر پہ ٹوپیا رکھی ہیں عمانے رکھی ہیں یہ سب رسول اللہ کا نور ہے یہ آج جو آپ وضوح فرماتے ہیں وضوح کرنے کے بعد جو پیشانیوں کو بغیر پوشے چھوڑ دیتے ہیں یہ سب نور محمدی قیامت کے روز حچر کے میدان میں سوا نیزے کا جب یہ سورج ہوگا تو یہ تمام وضوح کا پانی ایک نور بن کر آپ کے لیے ڈھال بنے گا یہ نور محمدی جو پھوٹ رہا ہے پیشانیوں پر سے جو بتا رہا ہے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے محبب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے اگر آج ہم میراج کی واقعات پر توجہ سے اپنا دل سامد فرمائے اور اس کے اوپر غور خوز کریں تو ہمیں اتنا سبق ملتا ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جبارک و تعالی نے اتنی بے پناہ سوپر نیچرل کھولٹی سے نوازا تھا کہ جس سے کوئی بندہ جس کو کوئی بندہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا جس کے دل میں رسول اللہ کی اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا اس طرح سے جانا اس طرح سے آنا تمام معاملات کا ویسے ہی رکے رہنا انتظار میں آج کون کس کا انتظار کرتا ہے کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا یورپ میں تو خاص طور پر ایک عام سی بات ہے کہ بیوی اپنے شہر کا انتظار نہیں کرتی شہر بیوی کا انتظار نہیں کرتا بھائی بھائی کا انتظار نہیں کرتا بہن بھائی کا نہیں کرتی قریبار کا کوئی فرض کسی کا انتظار نہیں کرتا ہر ایک چل رہا ہے مصنع لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے وقت کو بالکل ویسے کا ویسا ہی رکھا گیا ہزار و برس سالہ سال کا سفر مہینوں کا سفر چند ساتوں میں تیف فرمایا من سرح الزمن ساتھو ازمان